ملزمان مدعی علی حماد کے گھر داخل ہوئے اسلا کے زور پر گھرولا کو یرگمال بنایا اور وہ گھر سے زیبر اور ساڑھے نون لاکھوں پہ نگدی چھنگ کر لے گئے اس کے جیو فینسنگ اور ان کے موبائل ٹریکنگ پر کام کیا اب تک ہم نے اس گینگ کے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان مختلف فتانوں میں مختلف ڈسٹرکٹ میں رساب کا ریکارڈی آفتہ ہیں جب ہم نے ملزمان کی دیلوگیشن کی تو ہم نے پتا چلا کہ جو مدعی کے گھر کے سامنے ایک عورت ہے اسمہرانامی وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھی اس نے ان کو بلایا اور بقاعدہ اپنے چھت پر لے کے گئی جہاں سے اس نے مدعی کے گھر کا سارا ویو دکھایا ان ملزمان کو اور یہ بھی بتایا کہ وہ کس کس کمرے میں کون کون سوتا ہے سمیرہ بی بی کی نشاندہی کے بعد یہ ملزمان رات کے وقت آئے اور مدعی کے گھر داخل ہو گئے اور وہاں سے یہ ساری نگدی اور زیور چھنکے لے گئے اور بعد میں سمیرہ نے ان ملزمان سے واردت کا حصہ بھی حصول کیا میرا اٹھائی تولے زیبر اور ساڑھے نوہلا نگدی ڈکیٹ واردت کر کے لے گئے تھے میں نے تھانا صدر سانگلہل میں اپنا مقدمہ درج کر آیا پلیس ننکانہ میں بڑی محنت کر کے ان ملزمان کو ٹریس کیا ٹریس کر کے ان سے مال مسروح کا برامت کروا کے میرے حوالے کر دیا ننکانہ پلیس زندہ باد پنجاب پلیس زندہ باد موسیقی